سالار صاحب کے حوالے سے آئے ہیں چوکیدار نے پوچھا نہیں ڈرائیور نے بلا توقف کہا ویسے ہی آئے ہیں سکندر عثمان نے پہلی بار اپنی نظریں ہٹا کر ڈرائیور اور پھر چوکیدار کو دیکھا میں سالار سکندر کا باپ ہوں سکندر عثمان نے مستحقم مگر بھر رائی ہوئی آواز میں کہا ڈرائیور نے حیرانی سے ان کو دیکھا چوکیدار ایک دم بکھلا گیا آپ آپ سکندر عثمان صاحب ہیں سکندر عثمان کچھ کہے بغیر میکانے کی انداز میں گیٹ کی درف پڑھ گئے بڑھ گئے وہ شام کو جوگنگ ٹریک پر تھا جب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جوگنگ کرتے کرتے رک گیا اور ٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا ہلو پاپا السلام علیکم والیکم السلام ٹریک پر ہوں انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگا لیا جی آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں ممی کیسی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں سالار ان کی طرف سے کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کے انتظار کرتا رہا دوسری طرف آپ خاموشی تھی پھر چند لمحوں بعد وہ بولے میں آج تمہارے سکول کو دیکھ کر آیا ہوں ریالی سالار نے بے ساختہ کہا کیسا لگا آپ کو تم نے یہ سب کیسے کیا سالار کیا وہ سب کچھ جوہاں پر ہے پتہ نہیں بس ہوتا گیا مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو خود ساتھ لے جاتا کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی سالار کو تشویش ہوئی وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے انہوں نے جواباً کہا سالار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا تم کس طرح کے آدمی ہو سالار پتہ نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں آپ کا بیٹا ہوں نہیں مجھے مجھے تو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا سکندر کا لہجہ عجیب تھا سالار نے گہرا سانس لیا مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں تم تم سالار ایک انتہائی احمق کمینے اور خبیص انسان ہو سالار حسان آپ ٹھیک کہتے ہیں میں واقعی ایسا ہوں اور کچھ اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو سکندر عثمان کی آواز لڑس رہی تھی اس بار چپ ہونے کی باری سالار کی تھی مجھے اس سکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتا دینا میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھیجوا دیا کرے گی اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا خون بند ہو چکا تھا سالار نے پارک میں پھیلی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشن سکرین کو دیکھا پھر جوگنگ ٹریک پر لگی روشنیوں میں وہاں دوڑتے لوگوں کو کچھ دور وہ وہیں بیٹھا خالی اُس ذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈک بھرتے ہوئے ٹریک پر آ گیا رمشہ سے سالار کی پہلی ملاقات لاہور آنے کے ایک سال پاس ہوئی تھی وہ لندن سکول آف ایکنومکس کی گریجویٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تائیناتی ہوئی تھی اس کے والد بہت عرصے سے اس بینک کے کسٹمرز میں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا رمشہ بہت خوبصورت ذہین اور خوش میزاج لڑکی تھی اور اس نے بہانے کے کچھ عرصے بعد ہی ہر ایک سے خاصی بے تکلوفی پیدا کر لی تھی ایک کلیک کے طور پر سالار کے ساتھ بھی اچھی دعا سلام تھی اور کچھ اس کے والد کے حوالے سے بھی وہ اس کی خاصی عزت کرتا تھا بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کے نسبت رمشہ سے اس کی کچھ زیادہ بے تکلوفی تھی بازہ نہیں ہوا تھا کہ کس وقت رمشہ نے اسے کچھ زیادہ سنجید کی سلینا شروع کر دیا وہ سالار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی سالار کو چند بار اس کا رویہ کچھ خلافے معمول لگا لیکن اس نے اپنے ذہن میں اُبھڑنے والے شبھات کو چھٹک دیا مگر اس کا یہ اتمنان پورے ایک سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا سالار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتا ہی چونک گیا اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت بکے پڑا ہوا تھا اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بکے اٹھا کر اس پر موجود کارٹ کھولا ہیپی بردے ٹو سالار سکندر ریمشاہ حمدانی سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی مگر ریمشاہ یہ کیسے جانتی تھی وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا پھر اس نے بکے ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکا دیا اور چیئر پر بیٹھ گیا بکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارٹ پڑا ہوا تھا اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارٹ کو کھولا چند لمحے تک وہ اس میں لکھی ہوئی تحریر پڑتا رہا پھر کارٹ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا وہ نہیں جانتا تھا کس کارٹ اور بکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا وہ اس میں اس اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپیٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب ریمشاہ اندر داخل ہوئی ہیپی برڈے سالار اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا سالار مسکرائے تھینکس ریمشاہ ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی جبکہ سالار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا بکے اور کارٹ کے لیے بھی شکویا یہ خوشگوار سرپرائز تھا سالار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا وہ اب اپنا فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیش کرنے میں مصروف تھا مگر تمہیں میری برڈے کے بارے میں پتہ کیسے چلا وہ پوچھے بغڑ نہیں رہ سکا جناب یہ تمہیں نہیں بتاؤں گی بس پتہ چلانا تھا چلا لیا ریمشاہ نے شکفتگی سے کہا اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال نہیں کرتے اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست نہیں ہوئے سالار لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا اب میں سارے سٹاپ کی طرف سے پارٹی کے ڈیمانڈ لے کر آئی ہوں آج کا ڈینر تمہیں ارینج کرنا چاہیے سالار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا ریمشاہ میں اپنی بڑھے سیلیبریٹ نہیں کرتا کیوں ویسے ہی کوئی تو بجھا ہوگی کوئی خاص وجہ نہیں ہے بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا پہلے نہیں کرتے ہوگے مگر اس بار تو کرنی پڑے گی اس بار تو سارے سٹاپ کی ڈیمانڈ ہے ریمشاہ نے بے تکرلو فی سے کہا میں کسی بھی دن آپ سب لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں میرے گھر پر ہٹیل میں جہاں آپ چاہیں مگر میں بڑھے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا سالار نے ساپ گوئی سے کہا یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں ریمشاہ نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا وہ کچھ حیران ہوا ہے اگر تم پورے سٹاپ کو پارٹی نہیں دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈینر پر تو لے جا سکتے ہو ریمشاہ میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ سالار نے ایک بار پھر معذرت کی کوئی بات نہیں میں بھی آ جاؤں گی ریمشاہ نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا کیوں وہ سب مردیں اور تم ان سے واقع پی نہیں ہو اس نے بہانہ بنایا میں سمجھتی ہوں ریمشاہ نے کہا پھر کل چلتے ہیں کل نہیں پھر کبھی چلیں گے میں تمہیں بتا دوں گا ریمشاہ کچھ مایوس ہوئی مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فلحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا اوکے وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی مجھے امید ہے تم نے معنی نہیں کیا ہوگا سالار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا نہیں بلکل نہیں اٹس آل رائٹ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی سالار اپنے کام میں مصروف ہو گیا اس کا خیال تھا کہ سالگیرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا یہ اس کی غلط فہمی تھی لنچار کے دوران اس کیلئے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی اس کے باس مسٹر پال میلر نے بڑی گرم جوشی سے سالگیرہ پر مبارک بات دی تھی وہ پارٹی ریمشاہ نے رینج کی تھی اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے وہ پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا اگر پہلے ریمشاہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندید کی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی وہ لنچار کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار ریمشاہ کے بارے میں سوچتا رہا وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کونسی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے ریمشاہ کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انفالپ ہونے لگے وہ پچھلے کچھ عرصے سے ریمشاہ کے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اغلاقی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے وہ ابھی ان تہائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب پرکان آ گیا ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فورا اس کی نظر میں آ گئے واؤ آج تو خاص تہائف اکھٹے ہو رہے ہیں دیکھ لوں پرکان نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا سالہ نے صرف سر ہلایا گھڑی پرفیومز ٹائیاں شرٹس وہ یکے بعد دیکھے رہے ان چیزوں کو نکال نکال کر دیکھتا رہا یہ تمہاری بری کا سامانی کھٹا نہیں ہو گیا پرکان نے مسکراتے ہوئے دبصرہ کیا خاصت دل کھول کر گفٹس دیا ہیں تمہاری کلیگز نے صرف ایک کلیگ نے سالہ نے مداخلت کی یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے پرکان کچھ حیران ہوا ہاں کس نے رحم شانی پرکان نے اپنے ہونٹ سکھیڑے تم جانتے ہو یہ سب گفٹس ایک ڈیڑھ لاکھ کی رینج میں ہوں گے وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا صرف ایک گھڑی ہی پچاس ہزار کی ہے کوئی صرف کلیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا تم لوگوں کے درمیان کوئی فرکان بات کرتے کرتے رکھ گیا ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے کم از کم میری طرف سے مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ رحم شاہ مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہے سالار نے ان چیزوں پر نظر دوڑھاتے ہوئے کہا بہت اچھی بات ہے چلو تم میں بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی فرکان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا ویسے بھی تم بہت کمارے رہ لئے لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر لو جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھا ہوں سالار دن بہ دن تم بہت امپریکٹیکل کیوں ہوتے جا رہے ہو تمہیں اب سائٹل ہونے کے بارے میں سنجید کی سے سوچنا چاہیے ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھر ہوگے تمہیں اپنی فیملی شروع کر لینی چاہیے رحم شاہ اچھی لڑکی ہے میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں کچھ موڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے اور پھر اگر رحم شاہ نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہوں مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجید کی سے سوچنا چاہیے تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور کم از کم دوسرے کی بات پر کچھ کہہ ضرور دینا چاہیے فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ کسی مجمع کے سامنے تقریر نہیں کر رہا فرقان نے کہا تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتے ہو کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا سالار نے مددھم آواز میں کہا میں بھی سوچتا ہوں مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو چاہے پیوگے آخری جملے کے بجائے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ بکباز بند کرو فرقان نے ناراضگی سے کہا سالار نے مسکر آ کر کندے اچکا دی اب وہ چیزیں سمیٹ رہا تھا رمشاہ نے حیرانی سے اپنے سامنے بڑے ان پیکٹس کو دیکھا لیکن سالار یہ سب چیزیں تمہارا بڑے گفت ہیں سالار اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لائے تھا اور اب وہ رمشاہ کے آفیس میں تھا میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا ایک ٹائی کافی ہے سالار میں اپنے فرینڈز کو اتنے ہی مہنگے گفت دیتی ہوں رمشاہ نے وضاحت کی کوشش کی یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا اگر تمہیں زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی لاکر بھی تمہیں واپس دیتوں گا سالار نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا رمشاہ فی کے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی سالار ہمیشہ کی طرح اس دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھر عمر آدمی نے کہا ڈاکٹر صاحب آدمی کو پیرے کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے سالار نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا اس کی نسلیں سبر جاتی ہیں میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں ہدایت پا گیا ہوں میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں میرا دل کہتا ہے مجھے پیرے کامل مل گیا ہے میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس کے شخص ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تقی صاحب میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی آپ کے مو سے پیرے کامل کا ذکر سنا پیرے کامل کون ہوتا ہے پیرے کامل کس کو کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے آپ پیرے کامل ہیں اس شخص نے کہا نہیں میں پیرے کامل نہیں ہوں ڈاکٹر صبح تیلی نے کہا آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے اس شخص نے اسرار کیا ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے ماں باپ بھی دیتے ہیں لیڈرز بھی دیتے ہیں دوست احباب بھی دیتے ہیں کیا وہ پیرے کامل ہو جاتے ہیں آپ آپ گناہ نہیں کرتے وہ آدمی انکڑ پڑا گیا ہاں دانستہ طور پر نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے گناہ سے خواب آتا ہے یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خواب آتا ہوگا مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ آدمی اپنے موقع سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے مجبور اور مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اس نے اسرار کیا ڈاکٹر سفتہ علی صاحب نے انکار میں سر ہلایا نہیں ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کے نشات السانیہ کی دعا کرتا ہوں ابھی تک تو قبول نہیں ہوتی ہر روز میری کی جانے والی دعایں قبول نہیں ہوتی لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کی مسکراہت اور گہری ہو گئی آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی وہ اب کچھ نہیں بول سکا آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیرے کامل کون ہوتا ہے وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں پیرے کامل نیک شخص ہوتا ہے عبادت گزار شخص بار ساتھ ڈاکٹر سپتہلی نے سر ہلایا بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں بار ساتھ ہوتے ہیں آپ کے اردگرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کیا وہ سب پیرے کامل ہوتے ہیں نہیں پیرے کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا دل سے عبادت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے اس کی نیکی اور پارسائی دھونگ نہیں ہوتی ایک اور شخص نے اپنی رائے دی اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ وہ دھونگ ہیں جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے تو کیا وہ شخص بیرے کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی پھر ایک اور شخص نے کہا پیرے کامل ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتے ہیں تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے کچھ کے مو سے نکلنے والے الفاظ میں کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں تاثیر تو اس تیج پر کھڑے ایک کامپیر اور اخبار کا کولم لکھنے والے ایک جنرلیس کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے تو کیا وہ پیرے کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا پیرے کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وشدان ہو جو مستقبل کو بوجھ سکے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں کچھ لوگوں کی چھٹی حص بہت تیز ہوتی ہے وہ خطروں کو بھاپ جاتے ہیں پیرے کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے انہوں نے پھر اپنا سوال دور آیا پیرے کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجن آمیز انداز میں ڈاکٹر سپتہ علی کے چہرے کو دیکھنے لگا کیا ڈاکٹر سپتہ علی کے علاوہ کوئی اور پیرے کامل ہو سکتا تھا؟ اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونچ تھی ڈاکٹر سپتہ علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے پھر ان کے چہرے کے مسکراہت آہستہ آہستہ مادھوں ہو گئی پیرے کامل میں کاملیت ہوتی ہے کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے پیرے کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے نیک اور پارسا ہوتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے مگر اسے الہام نہیں ہوتا اسے وجدان ہوتا ہے وہی اترتی ہے اس پر اور وہی کسی عام انسان پر نہیں اترتی صرف پیغمبر پر اترتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا مگر پیرے کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی پیرے کامل کی ضرورت پڑتی ہے کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں ہمارے سجدے ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لئے کوئی اور ہاتھ اٹھائے کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائے کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لئے گڑ گڑائے کوئی ایسا شخص جس کے دعائیں قبول ہوتی ہوں جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائے اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ مور دی جاتی ہوں پھر انسان پیرے کامل کی تلاش شروع کرتا ہے بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کے کسی نہ کسی سیڑھی پر کڑائے پیرے کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک چاری ہے یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں یہ خواہش یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ ناتا کبھی ان کی پیروی اور عطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا پیرے کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیرے کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے گی کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوچنے نکل کھڑے ہوئے ہیں پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا جو ہماری دعاوں کو قبولیت بخشے جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے کوئی پیرے کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا ڈاکٹر سب تیلی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ سرات مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اس راستے سہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے اور سرات مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے صاف دو ٹوک اور باسِ الفاظ میں وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابحام نہیں رکھتے قرآن کو کھولیے اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیرے کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اسے تلاش کرتے رہیے اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں اپنی پچاس ساٹھ سالہ زندگی کو کس طرح اپنی عبدی زندگی کو تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں کس طرح خسارے کا سودھا کر رہے ہیں ہدایت کی تلاشیں قرآن کھولیے کیا ہے وہ جو آپ کو نہیں بتا دیتا وہ آپ کو معصوم انچان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا آپ کا اصل آپ کے موں پر دے مارتا ہے کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا اس مخلوق کو جو اس کی عربوں کھرموں تخلیقات میں سے ایک ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے اللہ سے خود مانگیں دے دے تو شکر کریں اور نہ دے تو صبر مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں زندگی کا قرینہ اور صلیقہ نہیں آ رہا تو اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں سب کچھ مل جائے گا آپ کو احترام ہر ایک کا کریں ہر ولی کا ہر مومن کا ہر بزرگ کا ہر شہید کا ہر صالح کا ہر پارسہ کا مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کرتا ہے ڈاکٹر سفتہ علی کون ہے کیا ہے کون جانتا ہے اسے آپ آپ کے علاوہ چند سو لوگ چند ہزار لوگ مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو ایک عرب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوہ مانتے ہیں میں تو وہی کچھ کہتا دورہ تا پھر رہا ہوں جو چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کیا نئی بات گئی میں نے ڈاکٹر سفتہ علی خاموش ہو گئی کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا انہوں نے وہاں بیٹے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہول آ رہا تھا کسی کو لرزا رہا تھا وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا اس کی آنکھوں پر بندی آخری پٹی بھی کھول دی گئی تھی کئی سال پہلے جب امامہ حاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا اس کے نزدیک وہ ہماقت تھی بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی باقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کو چھوڑ دے اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتا چلا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی اسی طرح کے قربانیاں دیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دی تھی اس نے کبھی اس محبت کا تذیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ حاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا وہ سرات مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی اس سرات مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھو کی طرح ڈھونٹا پھرتا تھا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی اسی سرات مستقیم کی طرف جاتے تھے امامہ حاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کرتا تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا اور امامہ حاشم نے ہر کام خود کیا تھا شناخت سے اطاعت تک اس کو سلار سکندر کی طرح دوسروں کے کندوں کی ضرورت نہیں پڑی سلار سکندر نے پچھلے آٹھ سالوں میں امامہ حاشم کیلئے ہر جذبہ محسوس کیا تھا حقارت، تزہیق، پشتاوہ نفرت، محبت سب کچھ مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ حاشم سے حسد ہو رہا تھا تھی کیا وہ ایک عورت؟ ذرا سی عورت؟ آسمان کی ہور نہیں تھی سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا عقاد تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسے ہی کامیابیاں تھی ہیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ نہیں تھی وہ اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا اور میں جس کا آئی کیو لیول ایک سو پچاس پلس ہے مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں میڈی سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آ رہا تھا مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا پتہ کر لوں وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اور وہ 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 رک گیا اور اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا آٹھ سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا مگر آٹھ سال بعد آج وہ زبان پر اس کے لئے گالی نہیں لاسکتا تھا وہ امامہ حاشم کے لئے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا سرات مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لئے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلم اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرات مستقیم آٹھ سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی جواب مل چکا تھا وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ریمشاہ آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا سالار بھی ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا ریمشاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ دے کریں سالار نے مدھم مسکراہت کے ساتھ کہا اوکے ریمشاہ بے اختیار مسکرائی پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دھڑانے لگی اور سالار خرب و جوار گئے ریمشاہ نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائی جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا تمہاری طرف سے لنچ یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی بلکہ میری دعوت بھی رت کرتے رہے ہاں لیکن اب ہم دونوں کے لئے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا مجھے اسی لئے تمہیں یہاں بلانے پڑا سالار نے کہا ریمشاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا کچھ باتیں کونسی باتیں پہلے لنچ کر لیں اس کے بعد کریں گے سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں ریمشاہ نے قدر بیتابی سے کہا نہیں یہ بہتر نہیں ہے لنچ کے بعد سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا ریمشاہ نے اس بار اسار نہیں کیا وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوائی میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے ریمشاہ نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمہ چلا رہا تھا ریمشاہ کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے دو دن پہلے مجھے بھیجا ہے ریمشاہ کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا دو دن پہلے دو دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منتظر تھا وہ ایک ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا کارڈ ریمشاہ کا بھیجا ہوا تھا تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی اس کا اظہار ناممکن ہے سالار کارڈ پر لکھے پیغام پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا اس کی بدترین خدشات درست ثابت ہوئے ریمشاہ اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی سالار نے اگلے دو دن اس کارڈ کے بارے میں ریمشاہ سے کوئی تذکرہ نہیں کیا لیکن اس نے ویکنڈ پر اسے لنچ کی دعوت لے ڈالی ریمشاہ کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیر کرنا ضروری ہو گیا تھا تمہیں کارڈ برا لگا ریمشاہ نے کہا نہیں پیغام ریمشاہ کچھ شرمندہ ہو گئی مگر میں صرف سالار میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا میس کیا سالار نے کافی کا ایک گھوٹ لیا تم مجھے اچھے لگ دو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں ریمشاہ نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا ہو سکتا ہے یہ پروپوزل تمہیں عجیب لگے لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں تم سے فلٹ نہیں کر رہی ہوں جو کچھ کارڈ میں میں نے لکھا ہے میں واقع تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے دو ٹھوک انداز میں کہا کیوں کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے سالار نے کہا نہیں ضروری نہیں ہے مگر بتانے میں کیا عرص ہے تم اسے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو سالار نے جواب ان پوچھا کیونکہ تم مختلف ہو سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا عام مردوں جیسے نہیں ہوں واقار ہے تم میں کلچرڈ اور گرومڈ ہو میں اسے نہیں ہوں ثابت کرو رمشا نے چیلنج کیا کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا اس نے کافی کا کب دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے کس لحاظ سے ہر لحاظ سے میں نہیں مانتی تمہارے ناماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی میں تمہیں جانتی ہوں ڈیرھ سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی رمشاہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو جس سوسائیٹی میں موف کرتی ہو وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو رمشاہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اس نے بلاخر کہہ دیا اس ساری گفتگوں میں پہلی بار رمشاہ کی رنگت زرد پڑی تم نے تم نے کبھی کبھی نہیں بتایا سالہ آہستہ سے مسکر آیا ہمارے درمیان اتنی بے تقلیف ہی تو کبھی نہیں رہی تم اس سے شادی کر رہے ہو دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک تبیل وقف آیا ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری ماں شادی نہ ہو سکے سالہ آہر نے کہا میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی تم کس سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہاں کچھ ایسا ہی ہے سالہ تم تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو ایک پریکٹیکل آدمی ہو ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو رمشاہ استہزائی انداز میں ہز دی فرض کرو کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے نہیں رمشاہ نے نفی میں سر ہلایا آئی کانٹ بلیو ایٹ مجھے یقین نہیں آرہا مگر ایسا ہی ہے میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو دس پندرہ سال بعد ہی سوچوں گا اور دس پندرہ سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں اس نے بہت خوشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا میں چاہتا ہوں رمشاہ کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو ہم اچھے کلیگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ تعلق ایسے ہی رہے میرے لئے اپنا وقت ضائع مت کرو میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو ویٹر قریب آ گیا سالار اس کا لائے ہوا بل ادا کرنے لگا رمشاہ سالار کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفیس سے نکل آیا ریلوے گروسنگ پر ٹریفک کا اجتہام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھس کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر یوٹرن لے لیا وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پات پر ایک بوڑی خاتون کو بیٹھے دیکھا وہ ایک ہائی روڈ تھی اور اس وقت بلکل سنسان تھی خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھی اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرک تھی اور سانس پھولا ہوا تھا اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے سڑک کنارے بیٹھی تھی السلام علیکم اممہ کیا مسئلہ ہے آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں سالار نے اپنے سن گلاسز اتار کر کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا بیٹا مجھے رکشہ نہیں مل رہا سالار ان کی بات پر حیران ہوا وہ مین روڈ نہیں تھی ایک رہائش علاقے کی ہائی روڈ تھی اور وہاں رکشہ ملنے کا امکان نہیں تھا اممہ جی یہاں سے تو آپ کو رکشہ مل بھی نہیں سکتا آپ کو کہاں جانا ہے اس خاتون نے اندرن شہر کے کلا کے کنام بتایا سالار کے لیے بلکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑا تھا آپ میرے ساتھ آ جائیں میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں وہاں سے آپ کو رکشہ مل جائے گا سالار نے پچھلے دروازے کا لاکھ کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا مگر اممہ جی اسے خاص سے متعمل نظر آئیں وہ ان اندیشوں کو بھاپ گیا اممہ جی ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں شریف آدمی ہوں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشہ ملے گا نہیں اور اس وقت سڑک سنسان ہے آپ نے زیور پیناوا ہے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا لو یہ سارا زیور تو نقلی ہے چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نقلی سالار نے ان کا جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا وہ اب سوچ میں پڑ گئیں سالار کو دیر ہو رہی تھی ٹھیک ہے اممہ جی اگر آپ مناسب نہیں اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے سممہ جی فوراں بول اٹھیں نہیں نہیں میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی سالار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا پشلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا ہائی روڈ کو تیزی سے کروس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا اب وہ کسی خالی رکشے کی تلاش میں تھا مگر اسے رکشہ نظر نہیں آیا وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹرافک پر نظریں دھوڑانے لگا کیا نام ہے بیٹا تمہارا سالار سالار انہوں نے جیسے تصدیق چاہی وہ بے اختیار مسکر آیا زندگی میں پہلی بار اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ پنجابی خاتون تھی اس سے بمشکل اردو میں بات کر رہی تھی جی سالار نے تصدیق کی یہ کیا نام ہوا مطلب کیا ہے اس کا انہوں نے یک دم دلچسپی لی سالار نے انہیں اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا اممہ جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوش ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگی سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے وہ حیران ہوا اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا جی مبارک ہو فوری طور پر اسے یہی سوچا خیر مبارک انہوں نے خاصی مسرد سے اس کی مبارک پاتھ وصول کی میری بہو کا فون آیا تھا پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں میں تمہارا نام دے دوں اس نے بیک ویو میرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دے گا دے دیں چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا اممہ جی اب اتمنان سے انہک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی سالار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا عمر کتنی ہے تمہاری انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا تیس سال شادی شدہ ہو سالار سوچ میں پڑ گیا وہ ہاں کہنا چاہتا تھا مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا اس لئے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا نہیں شادی کیوں نہیں کی بس ایسے ہی خیال نہیں آیا اس نے جھوٹ بولا اچھا کچھ دیر خاموشی رہی سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے اسے دیر ہو رہی تھی کیا کرتے ہو تم میں بینک میں کام کرتا ہوں کیا کام کرتے ہو سالار نے اپنا عہدہ بتایا اسے اندازہ تھا کہ اممہ جی کے اوپر سے گزرے گا مگر وہ اس وقت تھکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اتمنان سے کہا یہ افسر ہوتا ہے نا وہ بے اختیار حسن اس سے زیادہ اچھے وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا جی اممہ جی افسر ہوتا ہے وہ محضوس ہوا کتنا پڑے ہو تم سولہ جماعتیں اس بار سالار نے اممہ جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا اممہ جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا یہ کیا بات ہوئی سولہ جماعتیں ایم بی کیا ہے یا ایم ایکنومکس سالار نے بے اختیار پلٹ کر اممہ جی کو دیکھا وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھی اممہ جی آپ کو پتا ہے ایم بی کیا ہوتا ہے یا ایم ایکنومکس کیا ہوتا ہے وہ واقعی حیران تھا لو مجھے نہیں پتا ہوگا میرے بڑے بیٹے نے پہلے ایم میں ایکنومکس کیا ادھر پاکستان سے پھر انگلینڈ جا کر اس نے ایم بی کیا وہ بھی بینک میں کام کرتا ہے مگر ادھر انگلینڈ میں اسی کا تو بیٹا ہوا ہے سالار نے گہری سانس لیتے ہوئے گھردن واپس موڑ لی تو پھر تم نے بتایا نہیں کیا سالار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا اپنی تعلیم کے بارے میں کہاں سے امریکہ سے اچھا ماں باپ ہیں تمہارے جی کتنے بہن بھائی ہیں سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا پانچ سالار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی کتنی بہنیں اور کتنے بھائی ایک بہن اور چار بھائی شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں میرے علاوہ سب کی تم سب سے چھوٹے ہو نہیں چوتھے نمبر پر ہوں ایک بھائی چھوٹا ہے سالار کو اب پہلی بار اپنے سوشل ورک پر پشتاوہ ہونے لگا اس کی بھی شادی ہو گئی جی تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی کوئی محبت کا چکر تو نہیں اس بار سالار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کسک گئی وہ ان کی قیافہ شناسائی کا قائل ہونے لگا امہ جی رکشہ نہیں مل رہا آپ مجھے ایڈرس بتا دیں میں آپ کو خود چھوڑاتا ہوں سالار نے ان کے سوال کا جواب گول کر دیا دیر تو اسے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشہ کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا وہ اس بوڑی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا امہ جی نے اسے پتہ بتا دیا سالار کی سمجھ میں نہیں آیا ایک چوک میں کھڑے ٹرافک کانسٹیبل کو اس نے وہ پتہ دور آ کر مدد کرنے کے لیے کہا کانسٹیبل نے اسے لاکے کا رستہ سمجھایا سالار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ محبت کا چکر تو نہیں تھا سالار کا دل چاہا کہ کہیں ڈوب کر مر جائے وہ خاتون ابھی تک اپنا سوال نہیں بھولی تھی جبکہ وہ صرف اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوا تھا نہیں امہ جی ایسی کوئی بات نہیں اس نے اس بار سنجیدگی سے کہا الحمدللہ وہ امہ جی کی اس الحمدللہ کا سیاق و سباق سمجھ نہیں پایا تھا اور اس نے اس کا تردد بھی نہیں کیا امہ جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کرید کرید کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھی سالار واقعی مصیبت نے بھنس گیا تھا سب سے بڑی گڑبر اس وقت ہوئی جب وہ امہ جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے امہ جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی اور امہ جی نے کمال اتمنان سے کہا اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس علاقے میں گھر ہے مگر پتا مجھے معلوم نہیں وہ بھوچکا رہ گیا امہ جی تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو پتے کہ بغیر اس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراب کروں وہ اپنے گھر پر لکھا نمبر اور نام بتانے لگی نہیں امہ جی مجھے آپ گلی کا نام بتائیں وہ گلی کے نام کے بجائے نشانیاں بتانے لگی حلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں بہت کھلی گلی ہے پرویس صاحب کا گھر بھی وہی ہے جن کے بیٹے نے جرمنی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے پہلی بیوی اس کی ادھر ہی ہے ہمارے محلے میں شادی کی تلہ ملنے پر بیچارے نے رو رو کر محل لسر پر اٹھا لیا وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی امہ جی آپ کے شوہر کا نام کیا ہے گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں اس طرح تو میں کبھی آپ کو گھر نہیں پہنچا سکوں گا اسے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا میں سعیدہ امہ کے نام سے جانی جاتی ہوں میاں تو بیچارے دس سال پہلے پوت ہو چکے ان کو تو لوگ بھول بھال گئے اور گلی کا میں تمہیں بتا رہی ہوں بہت بڑی گلی ہے تین دن پہلے گٹرے کے دو ڈھککن لگائے گئے ہیں بلکل نہیں سمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں ہر ماں کوئی نہ کوئی اتار کر لے جاتا تھا اب بے فکری ہو گئی ہے سالار نے بے اختیار گہرہ سانس لیا امہ جی کیا میں کہہ کر لوگوں سے آپ کی گلی کا پوچھوں کہ گٹر کے دو ڈھککنوں والی گلی آپ وہاں کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جو لوگ جانتے ہوں جو قدر معروف ہو وہ مرتضی صاحب ہیں جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح امہ جی یہ کوئی تارف نہیں ہوتا وہ اس کی بات پر برا مان گئے لو بھلا اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹوٹتی ہے کسی نہ کسی کی سالار چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا آس پاس کی دکانوں سے اس نے سعیدہ امہ کے بتائے ہوئے کوائیو کے مطابق گلی تلاش کرنا شروع کی مگر جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ ان کی نشانیوں کے ساتھ وہ کم از کم آج کی تاریخ میں گھر نہیں ڈھونڈ سکتا وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا امہ جی گھر میں فون ہے آپ کے گاڑی کے اندر گھستے ہی اس نے پوچھا ہاں ہے سالار نے سکون کا ساس لیا اس کا نمبر بتائے مجھے سالار نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا نمبر کا تو مجھے نہیں پتا وہ ایک بار پھر دھک سے رہ گیا فون نمبر بھی نہیں پتا اس نے شدید صدمی کے عالم میں کہا بیٹا میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے میرے بیٹے خود کر لیتے ہیں رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں یا ضرورت ہو تو بیٹی فون ملا دیتی ہے ادھر موڈل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھی سالار کو یک دم خیال آیا ادھر کچھ رشتہ دار ہیں میرے پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی انہوں نے فخریہ بتایا سالار نے سکون کا ساس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی ٹھیک ہے ادھر ہی چلتے ہیں وہاں کا پتا بتا ہے پتا تو مجھے نہیں پتا سالار اس بار صدمے سے کچھ دیر کے لیے بول نہ سکا تو پھر گئیں کیسے تھیں آپ بیٹا اصل میں جہاں جانا ہو ہم سائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں انہی کو گھر کا پتا ہے پچھلے دس سال سے مجھے وہی لے کر جا رہے ہیں وہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ جاتے ہیں اصل میں یہ بلال وغیرہ بھی پہلے میرے ہی محلے میں رہتے تھے یہی کوئی دس بارہ سال پہلے ادھر گئے ہیں اس لیے میرے پورے محلے کو ان کے گھر کا پتا ہے سالار نے کچھ نہیں کہا اسے اب امید تھی کہ جہاں سے اس نے خاتون کو پک کیا ہے بلال وغیرہ کا گھر وہی کہیں ہوگا سعیدہ اممہ کی گفتگو جاری تھی آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر کوئی تھا ہی نہیں صرف ملازمہ تھی میں کچھ دیر بیٹھی رہی پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے تو میں نے سوچا خود گھر چلی جاؤں اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے اممہ جی آپ رکشے والے کو کیا بتاتی وہی جو تمہیں بتایا ہے میں ان کی ذہانت پر پاک پاک ہو گیا اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتا بتا کر گھر پہنچی ہیں اس نے قدر افسوس بھرے لہچے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا نہ کبھی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی سعیدہ اممہ کا اتمنان قابلے رشک تھا سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا اب تم کہاں جا رہے ہو سعیدہ اممہ زیادہ دیر چھپ نہیں رہ سکی جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا گھر اسی سڑک پر ہوگا آپ نے کوئی یوٹرن تو نہیں لیا تھا سالار نے بیک بیو میرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں میں نے نہیں لیا تھا سعیدہ اممہ نے قدر الچھے بھی انداز میں کہا سالار نے ان کے لہچے پر غور نہیں کیا اس نے اتمنان کی سانس لی اس کا مطلب تھا کہ گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا اور گلیوں کے نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا وہ بھی اس صورت میں جب صرف ایک سڑک پر گھر دیکھنے تھے تم سگرٹ پیتے ہو؟ خاموشی یک دم ٹھوٹی وہ گاڑی ڈرائیف کرتے کرتے چونکیا میں؟ اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا سعیدہ اممہ میں بیک ویو میرر میں ہی دیکھ رہی تھی نہیں وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا کوئی اور نشہ وغیرہ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلف ہی پر حیران ہوا تھا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی اب اتنا لمبا راستہ میں کیسے خاموش رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا نہیں کہاں اسی لئے تو میں پوچھ رہی ہوں تو پھر نہیں کرتے ان کے انداز میں اس بار سالار کو محسوس کیا نہیں اس نے مختصر کہا اب وہ سگنل پر رکے ہوئے تھے کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اس نے پلٹ کر سعیدہ اممہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے سعیدہ اممہ نے گرل فرینڈ پر زور دے دے ہوئے کہا سالار کھل کھلا کر ہس پڑا تو آپ کو پتا ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سعیدہ اممہ اس کے سوال پر برا مان لے کیوں بھائی؟ دو بیٹے ہیں میرے مجھے نہیں پتا ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے جب انہیں باہر پڑھنے کیلئے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا سگنل کھل گیا سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسلیٹر پر پاؤں دبا دیا سعیدہ اممہ نے بات چاری رکھی میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنائی جب تک شادیاں نہیں ہو گئیں ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے سلام بعد میں کیا کرتے تھے وہ فخری اندازیں بتاتی چاہ رہی تھی بڑے تابیدار بچے ہیں میرے دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی کہیں شادیاں کی ہیں سالار نے پوچھا نہیں دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند کی شادیاں کی ہیں انہوں نے سادگی سے کہا سالار کے حلق سے بے اختیار کا احفہہ نکلا کیا ہوا سعیدہ اممہ نے سنجیدگی سے پوچھا کچھ نہیں آپ کی بہویں انگریز ہیں نہیں پاکستانی ہیں مگر وہیں رہتی ہیں میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھی مگر تم ہسے کیوں سعیدہ اممہ نے اپنا سوال دہر آیا کوئی خاص بات نہیں سعیدہ اممہ کچھ دیر خاموش رہی پھر انہوں نے کہا تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ سالار نے بات کر دی نہیں ہے سعیدہ اممہ گرل فرینڈ بھی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ایک بار پھر اس ماشاءاللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں نہ کام رہا گھر اپنا ہے نہیں کرائے کا ہے کوئی ملازم وغیرہ ہے مستقل تو نہیں ہے مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی جی اور تنخواہ کتنی ہے سالار روانی سے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر چونکا گفتگو کس نویت پر جا رہی تھی پوری طور پر اس کو سمجھ نہیں آیا سعیدہ اممہ آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی ہیں سالار نے موصوب بتلا ہاں میرا بھی یہی ارادہ ہے پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی اکیلی رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں سالار اب سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سعیدہ اممہ کو پک کیا تھا میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف سے گھروں پر نظر ڈالی نمبر کا نہیں پتا گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو سعیدہ اممہ بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی ہاں ہاں گھر کی پہچان ہے وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگیں جو اتنی موبھم تھی جتنا ان کے اپنے گھر کا پتا وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے سعیدہ اممہ گھر نہیں پہچان سکی سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں میں سعیدہ اممہ کے بارے میں پوچھنے لگا آدھے گھنٹے بعد وہ سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر نہیں تھا وہاں آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے وہ تھا کھار کر سعیدہ اممہ کے پاس آیا ہاں لو بھلا اب مجھے نام بھی نہیں بتاؤگا سعیدہ اممہ نے برا مانا لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر نہیں ہے نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے سالار نے گاڑی کے دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو سعیدہ اممہ نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا لیکن سعیدہ اممہ آپ نے تو کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے سالار نے کہا میں نے کب کہا تھا وہ موطریس ہوں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے یو ٹرڈ نہیں لیا آپ نے کہا نہیں سالار نے انہیں یاد کر آیا وہ تو میں نے کہا تھا مگر یہ ہوتا کیا ہے سالار کا دل ڈوبا ٹرڈ ہاں یہی آپ کسی اور سڑک سے تو مڑ کر یہاں نہیں آئیں لو تو اس طرح کہو نا سادھی اممہ کو تسلی ہوئی میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی تھک گئی تھی چل چل کر اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی ہوں سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی وہ دن بہت خراب تھا کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئے تھی آپ اس نے سعیدہ اممہ سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے اولچی یہ ہے انہوں نے کہا سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی مگر اس نے گاڑی و سڑک پر موڑ لی یہ تو تیہ تھا کہ آج اس کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا اگلا ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہ آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سعیدہ اممہ کو لے کر پھرتا رہا مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی سعیدہ اممہ کو گھر دور سے شناسہ لگتا پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی نا 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 یہ نہیں ہے وہ بلاخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈ رہا تھا مزید ایک گھنٹہ ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر گاڑی میں واپس آیا تو شام ہو چکی تھی سعیدہ اممہ اس کے برقس اتمنان سے گاڑی میں بیٹھی تھی ملا؟ انہوں نے سالار کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا نہیں اب تو رات ہو رہی ہے تلاش بے کار ہے میں پولیس میں ریپورٹ کروا دیتا ہوں آپ کی آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نا ملنے پر پولیس سے رابطہ کریں گے پھر وہ لے جائیں گے آپ کو سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی سعیدہ اممہ کو اپنی بیٹی کا خیال آیا سالار کا دل چاہا کہ وہ ان سے کہے کہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے مگر وہ خاموشی سے ڈرائیب کرتے ہوئے گاڑی پولیس ٹیشن لے آیا ریپورٹ دچ کرانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا سعیدہ اممہ بھی اٹھ کر کھڑی گئی آپ بیٹھیں آپ یہی رہیں گی سالار نے ان سے کہا نہیں نہیں ہم انہیں یہاں نہیں رکھیں گے آپ انہیں ساتھ لے جائیں ہم نے کسی سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے پولیس انسپیکٹر نے کہا لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں سالار موت رس ہوا دیکھیں بڑی خاتون ہے اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی اور اگر کچھ دن اور گزر گئے پولیس انسپیکٹر کہتا گیا سعیدہ اممہ نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی نہیں مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں سالار نے انہیں پہلی بار گھپ راتے ہوئے دیکھا لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں وہ کہتے کہتے رک گیا پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا اچھا ٹھیک ہے چلیں اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل فون پر فرقان سے رابطہ قائم کیا وہ انہیں فرقان کیاں ٹھہرانا چاہتا تھا فرقان ابھی ہسپٹل ہی میں تھا اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی مگر کوئی مسئلہ نہیں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا وہ کونسی کوئی نوجوان خاتونے کے مسئلہ ہو جائے گا تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی موتات ہو رہے ہو نہیں میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا اکورڈ نہ لگے انہیں سالار نے کہا نہیں لگتا یار پوچھ لے نہ تم ان سے ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں بیٹا میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی تم میرے بیٹے کے برابر ہو مجھے اعتماد ہے تم پر سعید امہ نے مطمئن لہچے میں کہا سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفاہ کیا